لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علی سجدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب لاس درس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرت الجعرانہ یعنی جعرانے سے عمرے کا احرام باندنے کے بارے میں پڑا تھا امام احمد فرماتے ہیں کہ قطادہ نے فرمایا میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے آپ نے بتایا حج صرف ایک کیا اور چار عمرے کیے ایک عمرہ ہدیبیہ کے زمانے میں دوسرا عمرہ ماہزی قادہ میں مدینہ تیبہ سے اور تیسرا عمرہ ماہزی قادہ میں جعرانہ سے جب حضور نے حنین کے بعد وہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا اور چوتھا عمرہ حضور نے حجت الودا کے موقع پر کیا تو حجت الودا کے ساتھ کیا اچھا یہ روایت امام بخاری نے امام مسلم امام ترمزی نے اپنی کتب حدیث میں نقل کی ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ حسن صحیح اچھا اسی طرح ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قعب بن زہر یہ عرب کے مشہور شاہر زہر کا بیٹا ہے جس کا ایک قصیدہ خان کعبہ کے باہر لٹکایا گیا اور یہ قصیدہ معلقات سبعہ میں سے ایک ہے ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف فرما ہوئے تو یہ بجیر بن زہر نے اپنے بھائی کو خط لکھا اور اس میں اسے اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے شوراک و موت کے گھاڑ اتارا ہے جو حضور کی حجو کرتے تھے اور عذیت پہنچاتے تھے اور قریش کے جو شاعر ابن زبعری وغیرہ بج گئے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اگر تجھے اپنی زندگی کی ضرورت ہے تو تو یہاں حضور کی خدمت میں پہنچ جا کیونکہ حضور کا یہ معمول ہے کہ جو شخص طائب ہو کر حاضر ہوتا ہے حضور اسے قتل نہیں کرتے تو اگر تو اس بات پر آمادہ نہیں تو کسی ایسی جگہ چلے جا جان تجھے پناہ ملے تو پھر یہ کیا ہوا کہ بجیر تو مسلمان ہو چکا تھا اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رہا کرتا تھا لیکن اس کا بھائی قعب ابھی تک اپنے آباؤ اجداد کے دین پر تھا اس نے اپنے بھائی بجیر کو ایک خط لکھا اور اس میں سے ترغیب دی کہ وہ اسلام کو ترک کر کے اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آئے تو بجیر نے اس کے جواب میں اس کو چند شیر لکھے جس میں سے بتایا کہ تمہارے زندہ رہنے کے بجیر اس کے کوئی اور صورت نہیں کہ تم دین اسلام قبول کر لو کعب نے اپنے بھائی کا جب یہ دھمکیا امیز خط پڑا تو زمین میں اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی محسوس کی اور اس نے یہ خیال کیا کہ اب میں بچوں گا نہیں جب اس سے اپنے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اللہ کی پیارے رسول کی شان میں ایک معرکت العراق قصیدہ لکھا جس کا پہلا مصرہ ہے بِأَنتَ سُعَادُ فَقَلْبِ الْيَوْمَ مَتْبُولُ اس میں اس نے حضور کی مت کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ کئی چگل خور غلط باتیں میرے بارے میں حضور کو بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے میں بہت حراسہ ہوں یہ لکھ کر مدینہ آیا جوہینہ قبیلے کے ایک شخصے جو مدینہ میں رہتا تھا اس کی سابقہ جان پہچان تھی وہاں راگ گزاری صبح کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نمازِ صبح حضور کے ساتھ ادا کی اس کے دوست نے قعب کو اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہے اللہ کے رسول اٹھے خدمتِ اقدس میں حاضر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اپنا ہاتھ حضور کے دستِ مقدس پر رکھا اللہ کے رسول اس کو پہلے نہیں جانتے تھے اس نے حضور کا دستِ مبارک پکڑا اور یوں گویا ہوا کیا رسول اللہ قعب بن زہیر آیا ہے تاکہ حضور سے آمان طلب کرے اپنی گزشتہ غلطیوں پر توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے اگر میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں تو کیا حضور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے حضور نے فرمایا ہاں میں اس کی توبہ قبول کروں گا قعب نے ارس کیا کہ انا یا رسول اللہ قعب بن زہیر اے اللہ کے پیارے نبی تو میں ہی ہوں قعب بن زہیر تو اس شخص جو ہے جو انسار میں سے کھڑا ہوا انا وہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے یہ مجھے اجازت دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اس دشمن کا سر اڑا دوں حضور نے فرمایا نا نا اسے چھوڑ دے یہ تائب ہو کر آیا ہے تو اپنی گزشتہ زندگی سے دست پردار ہو کے آئے اس وقت قعب نے اپنے مشہور قصیدے سے کچھ شیر پڑھے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک بینیام تلوار ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ نے مجھے دھمکی دی ہے لیکن اللہ کے رسول سے تو عفو درگزر کی امید کی جا سکتی ہے جبکہ آپ نے یہ دو شیر پڑھے تو حضور نے حاضرین کی طرف اشارہ کیا کہ ان شیروں کو غور سے سنو اللہ با ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کی پیارے رسول نے انہیں اپنی چادر مبارک اتار کر عطا فرمائی اور یہ وہی چادر ہے جو تاج پوشی کے وقت خلفاء بنی ابباس کو اڑھائی جاتی تھی اس زمن میں میں نے پہلے بھی آپ کو ذرا تفصیل بتائی ہے اچھا قبیلہ بنو سقیف جو ہے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض مسلحتوں کے پیش رذر طائب کو فتح کرنے سے پہلے اپنا حسار اٹھا لیا تو اس وقت بعض مسلمانوں نے عرض کی کہ سقیف کے لیے اللہ کے رسول آپ بددعا کریں گے یہ تباہ و برباد ہو جائیں اللہ کا محبوب جو سرابہ رحمت بن کر مبعوث ہوا تھا وہ اپنے رب سے اپنے مخالفین کی تباہ و بربادی کی بددعا نہیں کیا کرتا تھا بلکہ شان کریمی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اللہ سے دعا کی اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور میرے پاس لیا اللہ نے اپنے محبوب کی اس پرخلوص التجاہ کو شرف قبولیت بخشا اور ثقیف کے اس قبیلے کی سوئی ہوئی قسمت کو جگہ دیا محسرہ طائف کے دوران بہت سے صحابہ شہید ہوئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کے جعرانہ آئے اور وہاں سے عمرے کا حرام باندھا اور مکہ کی طرف عمرے کا ارادہ کیا بیت اللہ کی توافظ زیارت کی سعادت کبرہ حاصل کرنے کے بعد اللہ کا محبوب اپنے جان سار وہ سمیت مدینہ طیبہ روانہ ہوئے اس کے بعد حضور غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے اور ماہ رمضان میں واپس تشریف لائے اور اسی ماہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قبیلہ سقیف جو تھا اس کا وفت حاضر ہوا اور سب نے کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے محبوب کے دست ہدایت پر اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے تو عروہ بن مسعود طائف پہنچے اور جب انہیں حضور کی روانگی کا علم ہوا تو وہ پھر حضور سے ملنے آئے اور پھر وہ سارا واقعہ تو میں آپ سے بیان کر ہی چکا ہوں کہ کس طرح ان کی قوم نے ان کو شہید کیا اور جب حضور نے جب ان کی شہادت کے بارے میں سنا تو حضور نے فرمایا یہ اپنی قوم کے لئے ایسے ہی تھے جس طرح صاحب یاسین اپنی قوم میں تھے حضرت عروہ کو شہید اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ کیا تو عبدی اللیل بن عمر سے اس کے بارے میں گفتگو کی اس کی عمر بھی حضرت عروہ بن مسعود کے برابر تھی انہوں نے اسے کہا کہ وہ ان کا نمائندہ بن کر حضور کے پاس جائے لیکن عبدی اللیل کو خوف تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو قوم اسے بھی مار دے گی تو اس نے کہا نہیں اکیلے تو نہیں جاؤں گا تم ایسا کرو اپنے چند آدمی میرے ساتھ بھیجو تو دو آدمی اپنے حلیفوں سے اور تین آدمی قبیلہ بنی مالک کے منتخب کیے گئے یہ چھے آدمی مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو اس وفد میں جو لوگ تھے ایک تو الحکم بن عمر بن وحب تھا ایک شرحبیل بن غیلان تھا ایک عثمان بن عبیلعاس تھا ایک عوص بن عوف اسی طرح نمیر بن خرچہ اچھا اسی طرح عبدی اللیل تو یہ لوگ چند چنانچہ یہ لوگ جو ہیں نا مدینے کے لیے روانہ ہوئے مدینے کے قریب پہنچ گئے اور قنات کے مقام پر اترے وہاں ان کی ملاقات مغیرہ بن شعبہ سے ہوئی انہوں نے جب اس وفد کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی دعا جو ہے وہ اللہ عز و جل نے قبول فرمائی اور ان لوگوں کو یہاں کھینچ لائے تو یہ جب وہاں سے دوڑے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ تو وہاں راستے میں حضرت ابو بکر سے ملے انہوں نے ان کی منت کی کہ خدارہ اپنے آقا کو یہ خوشخبری سنائیے کہ مجھے بوقع دو صدیق اکبر جو ہے وہاں حاضر ہوئے اور بنی سقیف کے وفد کی آمد کی اطلاع دی پھر حضرت مقیرہ جو ہے وہ بنو سقیف کے وفد کے پاس گئے اور زہر کی نماز ان کے ساتھ ادا کی اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سے آگاہ کیا جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے مسجد کے کونے میں ان کے لئے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا خالد بن سعید بن العاز جو ہے بہم پیغام رسانی بر مقرر تھے یہاں تک ایک معاہدہ تحریر کیا گیا خالد بن سعید نے ہی اپنے قلم سے اس کو تحریر کیا تھا حضور اپنے پاس سے ان کے لئے جو کھانا ارسال فرمایا کرتے تھے وہ اس وقت تک اسے نہ کھاتے جب تک کہ خالد اس کو نہ کھاتا اسلام قبول کرنے تک ان کا یہی معمول رہا انہوں نے جو معروضات بارگاہ رسالت میں پیش کی ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انہوں نے ایک درخواست یہ کی کہ ان کے معبود لات کو تین سال تک نہ گرائے جائے اللہ کے رسول نے ان کا یہ مطالبہ بالکل مسترد کر دیا وہ اس پر اسرار کرتے رہے اور مدت میں تخفیف کرتے رہے انہوں نے ایک ایک سال کم کرنے کا مطالبہ کیا اور حضور انکار کرتے رہے پھر انہوں نے ایک ایک مہینے کا مطالبہ کیا حضور نے یہ مطالبہ بھی ٹھکرا دیا وہ اس لیے اپنے اس مطالبے پر مصر تھے کہ ان کے جاہل لوگ ان کی عورتیں اور ان کی اولادیں ان کے خلاف نہ ہو جائیں حضور نے ایک مہینے کی محلت دینے سے بھی انکار کر دیا حضور نے انہیں فرمایا کہ اس کو گرانے کے لیے تمہارے قریشی رشتداروں میں ابو صفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا جائے گا ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں نماز پڑھنے کے حکم سے مستثنہ کر دیا جائے اور جو بت ان کے ہاتھوں میں ہیں انہیں توڑا نہ جائے حضور نے فرمایا کہ جو بت تمہارے ہاتھوں میں ان کو توڑنے سے تو ہم تم کو معافی دے دیں گے رہی نماز تو اس کی معافی ممکن نہیں رہی نماز تو سن لو کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ہے تو زاد المعاد میں اور ابن کثیر نے اس کو یوں ہی روایت کیا ہے اچھا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضور نے ان کے لئے ایک معاہدہ لکھا اور عثمان بن عبیلعاص کو ان کا امیر مقرر کیا اگر جو وہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے لیکن علم دین حاصل کرنے اور قرآن پڑھنے کا جو شوق اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اس میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا جب یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اور معاہدہ تحریر کرانے کے بعد ابنے وفتن واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ابو سفیان من حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا تاکہ وہ لات کے بد کو ریزہ ریزہ کر دیں چنانچہ یہ دونوں صاحبان اس وفت کے ساتھ روانہ ہوئے جب طائف پہنچے تو مغیرہ بن شعبہ نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو وہ پہلے بھیجیں تاکہ لات کو جا کر وہ گرا دیں لیکن ابو سفیان نے آگے جانے سے انکار کر دیا جب مغیرہ بن شعبہ داخل ہوئے تو آپ نے کدال لے کر اس بد کو گرانا شروع کر دیا معتب کے بیٹے مغیرہ کے پاس کھڑے رہے اور اس اندیشے سے کہ کہیں اروہ کی طرح ان پر تیروں کی برسات نہ ہو جائے اور یہ ختم نہ کر دے جائیں تو جب اس بد کو توڑا جا رہا تھا تو سقیف کی عورتیں ننگے سر روتی ہوئی باہر مکلیں اور مغیرہ اپنے کلھاڑے سے اس پر ضربے لگا رہے تھے اور ابو سفیان پاس کھڑے ہوئے واہن لکا کہہ رہے تھے مغیرہ نے جب اس کو گرا دیا تو اس کے مخزن میں جو نقدی اور زیورات تھے وہ لے آئے اور انہیں ابو سفیان کے باز بھیج دیا اروہ کا بیٹا ابو ملیح اور اسبت کا بیٹا قارب وفد سقیف کے باز کے پہنچنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور سقیف سے قطع تعلقی کرنا وہ چاہتے تھے اور کسی بات میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو تم دونوں چاہو اب اس کو اپنا والی بنا لو انہوں نے عرض کی کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا والی بناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اپنا مامو ابو سفیان بن حرب پسند ہے انہوں نے عرض کی ہمیں اپنا مامو پسند ہے تو یوں جو ہے یہ بنو سقیف بھی اسلام میں داخل ہوئے اور وہاں پر جو بت رکھا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے لات وہ بھی توڑ دیا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آٹھ ہجری میں جو کچھ شرعی احکامات آئے تھے ان کو دیکھیں گے اور پھر چند اور واقعات دیکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم غزوہ تبوک کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے جو معاملات پیش آئے پہلے ان کو دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ